اسلام علیکم اشفاق احمد صاحب کی کتاب زاویہ کی جلدوم سے جو آج ہم چپٹر سنیں گے اس کا نام ہے انسانوں کا قرز میری زندگی میں عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں اور ان میں سے کچھ کچھ میں آپ کی خدمت میں بھی پیش کرتا رہتا ہوں اکثر لوگ مجھ سے راستہ روک کر پوچھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسے واقعات کیوں پیش نہیں آتے جس طرح کہ آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں تو میں ان سے ارز کرتا ہوں کہ میں تھوڑا وصول کنندہ یعنی ریسیپٹیو ہوں اور وہ جو وائبریشن آپ اپنے بدن یا وجود میں رکھتے ہیں اور باہر کی وائبریشن ارتیاش سے مل جاتا ہے اور پھر وہی کچھ ہونے رکھتا ہے جس کی آپ کے اندر کو توقع ہوتی یا جس کا انتظار تھا میں ہر روز صبح و صویرے اپنے بسٹر سے ہمیشہ ایک دستک پر بیدار ہوتا ہوں اور جب میں دروازہ کھولتا ہوں تو میرے گھر کے دروازے پر ایک سر پر ٹاپ لگائے ہوئے چیک کا سوٹ پہنے ہوئے اور ہاتھ میں رولر پکڑے ہوئے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے وہ میرے گھر کے دروازے کو زور سے بجاتا ہے اور جب میں باہر نکل کر اس سے ملتا ہوں تو وہ مجھے ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہے آپ کے ذمہ میرا قرض واجب ہے وہ قرض لوٹائیے اور میں بہت حیران ہو کر اس کی شکل دیکھتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں کہ میں نے تو آپ سے کبھی کوئی قرض نہیں لیا لیکن وہ بہت سے کاغذات کے پلندے نکال کر میری طرف بڑھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے مجھ سے پینتیس بلین ڈالر قرض لیا ہے اور یہ دستخط ہیں اور آپ کے بڑوں کے آپ کے آباؤ اجداد کے جنہوں نے یہ قرض لے کر کہیں استعمال کیا ہے اور میں اس کی بات سن کر شرمندہ اور نہایت کچھا پڑھ کے اس سے کہتا ہوں کہ اس قرض بابت مجھے تو علم نہیں ہوگا کہ یہ کب لیا گیا تھا کیوں لیا گیا اور کس جگہ پر استعمال ہوا لیکن وہ کہتا ہے کہ اس قرض کی ادائیگی کا جلد بندوبست کریں ورنہ یہ آپ کے لئے اچھا نہیں ہوگا خواتین و حضرات میرے ہر دن کی ابتدا کچھ اس طرح سے ہوتی ہے اس کے بعد پھر میں گلیوں اور بازاروں اور پارکوں میں گھومتا رہتا ہوں اور اس بوجھ کو اپنے ساتھ اٹھائے پھرتا ہوں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کی طبیعتوں اور کندھوں پر یہ بوجھ نہیں ہوگا لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اس شخص کی شکل سے بھی خوف آتا ہے اور مجھے اس بات کا خوف بھی رہتا ہے کہ کل صبح پھر وہ میرے دروازے پر آ کر اسی زور سے ڈنڈا بچائے گا اور مجھ سے اپنے قرض کا تقاضہ کرے گا میں پارکوں میں گھومتا رہتا ہوں اور وقت گزارتا رہتا ہوں لیکن مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ قرضہ جو میرے ساتھیوں بڑوں یا پرکوں نے لیا تھا وہ کہاں ختم ہوا کیسے خرچ ہوا کس مقام یا جگہ پر اس کا استعمال ہوا یا اس قرض کی رقم سے کیا فائدہ اٹھایا گیا اور اس دولت کا ذاتی اجتماعی یا قومی طور پر کیا فائدہ حاصل ہوا ایسی باتوں کا میری طبیعت پر بوجھ پڑھتا رہتا ہے اس لیے آپ سے عموماً کہتا رہتا ہوں اور اس بوجھ کی موجودگی میں میں شرمندیگی کے عالم میں کچھ اپنے آپ سے شرمسار شرمندہ سا وقت گزارتا ہوں اللہ نہ کرے کہ آپ پر ایسا وقت آئے مجھ پر ایک طرح سے تھوڑی سی تشفی اس طرح سے ہو جاتی ہے اور ذرا سا ریسپائٹ یوں کم ہو جاتا ہے کہ جو قرض خواہ ہے اس کو بھی بڑی الجن کا سامنا کرنا پڑتا ہے قرض خواہ بھی آسانی میں نہیں ہوتا مقروض تو خیر بالکل ہی دبا ہوا ہوتا ہے لیکن قرض دینے والا بھی ایک عجیب طرح کے شکنجے میں فسا ہوا ہوتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوتے ہیں اور ان کے درمیان انسانی رشتے وہ سارے کے سارے منقطع ہو جاتے ہیں مجھے یاد ہے بچپن میں ہمارے قصبے میں ایک شاکت صاحب تھے وہ ابتدائی قسم کا ڈینٹسٹری کا امتحان پاس کر کے آئے تھے اور انہوں نے گاؤں میں کلینک کھولا تھا وہ مسنوعی دانت تیار کرتے تھے اور ڈاکٹر شاکت نے گاؤں میں پہلی بار مسنوعی دانت متعارف کروائے وہاں گاؤں میں ایک سردار تھے سردار کئی قسم کے ہوتے ہیں آپ کے ذہنوں میں تو فلمیں یا ٹی وی ڈرامیں دیکھ کر سرداروں کا کچھ اور ہی میش بنا ہوا ہوگا وہ سارے ہی ویسے نہیں ہوتے سارے ہی ٹی وی والے بابا سائنیں ہی ہوتے کچھ چاچا سائنیں بھی ہوتے ہیں اور خالی سائنیں بھی ہوتے ہیں انہوں نے ڈاکٹر شاکت سے مسنوعی دانت لگوائے اور تمام کے تمام دانت نئے لگوائے اور وہ یہ مہنگا لیکن آرام دے سودا کر کے مزی سے گھومتے پھرتے رہے لیکن رقم ادا نہ کی ایک دن ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سردار صاحب میرے پیسے ادا کریں لیکن اس دور میں ڈیر دوستوں کی رقم ادا کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا اب ڈاکٹر صاحب قرض خواہ تھے اور گاؤں کے سردار یا بابا سائن مقروض تھے ڈاکٹر صاحب ان سے روز صبح صورے رقم کا تقاضہ کرتے تھے اور وہ آج کل کے وعدے پر ٹرکھاتے رہتے تھے لیکن رقم دے نہیں پاتے تھے ایک روز دوپہر کے وقت ڈاکٹر شاکت صاحب غصے کے عالم میں سردار جی کے پاس آئے اور وہاں توتو میمہ شروع ہو گئی اور وہ کہنے لگے کہ آپ میرے پیسے ادا کریں ورنہ میں نے آپ کو یہ جو بتیسی لگایا ہے وہ واپس کر دیں وہ سردار صاحب بھی علاقے کے آخر مالک تھے غصہ خواہ گئے اور چنانچہ توتو میمہ کے بعد ان دونوں میں باقاعدہ ہاتھ اپائی کی نوبت بھی آن پہنچی اور اس کے بعد ڈاکٹر شاکت بڑی مایوسی کے عالم میں واپس اپنے کلینک پر پہنچ گئے میں ڈاکٹر صاحب کے کلینک میں مشینیں، آلات اور یہ دیکھنے کے مصنوعی دانت کیسے بنتے ہیں بڑے شاک سے چلا جاتا تھا اس وقت میں فرسٹ یئر میں پڑھتا تھا میں وہاں بیٹھا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنا بازو میرے آگے کر کے کہا کہ یہ دیکھ رہے ہو بابا سائن کے کرتوت میں اس سے اپنا قرض مانگنے گیا اور اس ظالم نے مجھے دندی کاٹ لی جیسے کتہ کاٹتا ہے اس نے کہا کہ دکھ کی بات یہ ہے کہ اس نے دندی بھی ان دانتوں سے کاٹی جو میں نے اسے بنا کر دیئے تھے اس طرح خواتین حضرات قرض خواہ کا ایک اپنا دکھ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ اگر میں نے اس کو دانت نہ بنا کر دی ہوتے تو وہ مجھے کاٹ نہیں سکتا تھا جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ واقعہ یاد آجاتا ہے اور میں سوچتا ہوں کہ میں بھی کہیں نہ کہیں کاٹتا ضرور ہوں کیونکہ میں مقروض ہوں اور میرے سر پر 35 بلین ڈالر کا قرض ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی یہ بوجھ اس قدر زیادہ ہے کہ میں اس کا کوئی مداوہ نہیں کر سکتا ہر وقت مجھے کسی نہ کسی ایسے الجھاؤ میں اس لیے علجنا پڑتا ہے کہ میں اس قرض کو بھولا رہوں لیکن ہمارے اپنے قرض خواہ کے ساتھ رشتہ استوار نہیں ہوتا اور قرض خواہ بھی بہانے نکال نکال کے اور ہماری غلطیاں پکڑ پکڑ کر ہمارے کندوں پر بوجھ اور بڑھاتا رہتا ہے تاکہ ہمیں واجب الدا قرض کا احساس رہے اکارہ میں ایک میلہ لگتا ہے اب پتہ نہیں لگتا ہے یا نہیں کیونکہ میری جوانی کے زمانے میں لگا کرتا تھا اور مجھے ان میلوں ٹھیلوں سے بہت دلچسپی ہے میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک پنگھوڑ لگا ہے اور اس کا مالک آٹھ ہٹ آنے لے کر گول گھومنے والے پنگھوڑے سے جھولت دے رہا ہے وہ پنگھوڑا آج کل کے پنگھوڑوں کی طرح بجلی یا مشین سے چلنے والا نہیں تھا بلکہ پنگھوڑے والا اس سے ہاتھ کے زور سے گھوماتا تھا میں وہاں بغیر کسی مقصد کے کھڑا ہو کر اسے دیکھنے لگا تو ایک گاؤں کا آدمی وہاں آیا اور اس کی پگڑی کھل کر گلے میں پڑی ہوئی تھی اس نے خدر کی تیبند باندھی ہوئی تھی وہ بھی اس پنگھوڑے کی لکڑی کے گھوڑے پر سوار جھولے لے رہا تھا جب ایک چکر ختم ہوا اور سارے اتر گئے تو تب بھی وہ شخص وہیں بیٹھا رہا اور وہ اکروح حالت میں پڑی تکلیف اور پریشانی میں ویسے ہی گھومتا رہا جب وہ تیسے چکر کے خطام پر بھی نہ اترا تو میرا اس میں تجسس بہت پڑ گیا اور میں نے آگے بڑھ کر اس سے کہا کہ آپ نے جھوٹے لے لیے ہیں اور آپ اترتے کیوں نہیں ہیں اگر آپ کو یہ چکر پسند ہے تو آپ کے چہرے پر خوشی مزے اور بشاشت کے اشارے ہونے چاہیے جو بالکل نہیں ہیں اس نے کہا جناب بات یہ ہے کہ یہ جو پنگھوڑے والا ہے اس سے میں نے تیس روپے لینے ہیں اور میں ہفتہ بھر اس کے پیچھے گھوم رہا ہوں اور یہ میرا قرض نہیں دے رہا اور اب میں نے اس کا یہی حل سوچا ہے کہ میں اپنے قرض کے بدلے اس کے پنگھوڑے پر جھوٹے لوں اب یہ میرا انتیسوں پھیرا جا رہا ہے اور ہر مرتبہ میں آٹھ ہانے کم کرتا جاتا ہوں اور اس طرح سے میں اپنا قرض واپس دے رہا ہوں حاضرین محترم میرے دل میں بھی ایسے خیال آتا ہے کہ کاش میرا بھی کوئی اس طرح سے سودہ تے ہو جائے اور میں نے اپنے قرض کھوا کہ جو پینتیس بلین ڈالر دینے ہیں تو میں بھی اس کو کسی گھوڑے پر بٹھا کر ایسے چکر دوں جو ذہنی جسمانی نفسیاتی انداز کے چکر ہوں اور وہ بیسویں پھیرے پر ہی کہہ دے کہ میں تمہیں قرض ماف کرتا ہوں اور تم میری جان چھوڑو لیکن میرا قرض کھوا اس دیہاتی جیسا نہیں ہے وہ دیہاتی تو بڑا سیدھا بھلا سا اور نیک آدمی تھا اس کا خصہ ایک چھوٹی سی پٹری پر چل رہا تھا جبکہ میرے قرض کھوا کا خصہ میری ساری کائنات پر محیط ہے اس نے میری زندگانی کو اپنے شکنجے میں لے رکھا ہے اور مجھے چھوڑتا رہی ہے آگر حشر کا جب توتی بولتا تھا تو فلم والے ان کے پیچھے پیچھے بھاگے پھرتے تھے کہ آپ فلم کیلئے کچھ لکھیں لیکن وہ اپنی تھیٹر کی زندگی اور اس تصور میں اتنے مگن تھے کہ وہ فلم والوں کو گھاس نہیں ڈالتے تھے مختار بیگم بتاتی ہیں کہ انہیں کپڑے سلوانے اور پہننے کا بڑا شوق تھا ممبئی کا ایک بڑا معروف درزی تھا آگر حشر نے اپنا سوٹ سلنے کے لیے اسے دیا اور اسے کہا کہ آپ مجھے ایک تاریخ بتا دیں تاکہ میں اپنا سوٹ آ کر لے جاؤں کیونکہ وقتی کمی کے باعث میں بار بار نہیں آ پاؤں گا انہیں تاریخ بتا دی گئی اور جب مقررہ تاریخ پر وہ اپنا سوٹ لینے آئے تو درزی نے کہا کہ جی میں ابھی تک سوٹ کی کٹنگ نہیں کر سکا اس پر آغا صاحب بہت ناراض ہوئے اور واپس آ گئے اس درزی نے انہیں ارز کی کہ میں آئندہ ہفتے کو آپ کا سوٹ تیار کر کے رکھوں گا آغا صاحب ہفتے کو گئے تو بھی سوٹ تیار نہ تھا درزی نے کہا کہ سر آپ اتوار کو آ جائے گا میں چھٹی کے دن بھی آپ کی خاطر دکان کھول لوں گا جب وہ سنڈے کو گئے تب بھی سوٹ تیار نہیں تھا اس طرح وہ آتے اور جاتے رہے جب آغا حشر نے ٹیلر ماسٹر کے دکان پر جانا چھوڑ دیا تو وہ درزی سوٹ سی کر اور اسے پیک کر کے خدمت میں حاضر ہو گیا آغا صاحب نے کہا کہ تمہارے پیسے تمہیں پہنچ جائیں گے اور اس طرح سے مقروض اور کرز خواہ کا رشتہ شروع ہو گیا ایک ہفتے کے بعد درزی بل مانگنے آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں آپ کا بل آپ کو مل جائے گا اب آغا صاحب کو درزی پر قیمتی وقت ضائع کرنے کا غصہ تھا اور وہ بدلہ لے رہے تھے درزی نے کوئی چار پانچ چکر لگائے مختار بگم بتاتی ہیں کہ وہ درزی بیچارہ ایک دن رونے والا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آغا صاحب آپ ایسا کریں کہ مجھے ایک آخری وقت یا تاریخ بتا دیں میں آپ کو درمیان میں تنگ نہیں کروں گا آغا صاحب نے کہا آپ ایسا کریں کہ ہر جمعرہ صبح درز بے جا جائے کریں وہ بیچارہ روتا پیٹتا چلا گیا یہ واقعہ بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ خالی مقروض پر ہی بوجھ نہیں ہوتا قرض خواہ بھی جال میں پھسا ہوتا ہے ایک بڑا پریشان آدمی تھا وہ راتوں کو جاکتا تھا اور چینخیں مار مار کر روتا تھا وہ ایک ڈاکٹر کے پاس آیا تھا داکٹر صاحب نے کہا کہ آپ اپنے ڈپریشن کی اصل وجہ بیان کریں آپ کیوں اس قدر پریشان ہیں اس نے بتایا کہ میرے ذمہ ایک لاکھ روپے قرض واجب الادہ ہے جو مجھے ادا کرنا ہے لیکن میں اس کی ادائیگی کر نہیں سکتا راتوں کو میں اس فکر سے جاکتا ہوں اور دن کو اس قرض کو چکانے کی تدبیریں کرتا رہتا ہوں ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھیں آپ کی ذمہ قرض ایک کاغس کے ٹکڑے پر ہی لکھا ہوا ہے نا اس کو اہمیت نہ دیں دفعہ کریں جائیں اس کاغس کے ٹکڑے کو پھار دیں اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی اور وہ چلا گیا وہاں ایک اور شخص بھی بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو شخص پریشان آیا تھا اور خوش خوش گیا ہے آپ نے اسے کیا کہا ہے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے اسے قرض کے مہائدے والا کاغس پھارنے کا مشورہ دیا ہے یہ سن کر وہ شخص رونے دونے لگا اور کہنے لگا ڈاکٹر صاحب اس شخص نے مجھ سے ہی ایک لاکھ روپے قرض لے رکھا ہے عید کے روز بھی میں یہیں کہیں ایک غیر معروف کونے میں بیٹھا ہوا تھا کہ بابا آ گیا وہ پرانی وضع کا نیم فقیر یا نیم صوفی قسم کا تھا وہ میرے پاس مخصوص قسم کے شیری جملے جو ہم بچپن میں سنا کرتے تھے میرے پاس ایک پانچ روپے کا نوٹ تھا وہ میں نے اس کو دیا کیونکہ میرے بچے مجھے کہا کرتے ہیں کہ ابو اباب کی فقیر کو پانچ روپے سے کم نہ دیجئے گا کیونکہ وہ ناراض ہو جاتے ہیں اس شخص نے خوش ہو کے وہ نوٹ لے لیا اور کہنے لگا تو بڑا پریشان سا ہے اور یہاں اکیلا بیٹھا ہوا ہے کیا بات ہے میں نے کہا کہ مجھے پر بڑا قرض ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اسے کسی طرح باہر نکل جاؤں یہی میری پریشانی کا باعث ہے اس نے ہلکا سا کہکا لگا ہے اور کہا شکر کر اللہ کا اور خوش ہو کہ تیرے اوپر کاغذوں روپوں اور ڈالروں کا قرض ہے اللہ کے سامنے سجدہ ریز اور ہر وقت جھک کر رہا کر کہ تیرے اوپر انسانوں کا قرض نہیں ہے تم نے کسی کو انسان نہیں لوٹانے میں نے کہا بابا میں تیری بات سمجھا نہیں کہن لگا شکر کر تو نے کوئی قتل نہیں کیے کسی انسان کی جان نہیں لی اگر خدا نہ خواستہ تیرے اوپر جانوں کا بوجھ ہوتا تو تو اسے کیسے لوٹاتا اور تیرے ملک والے بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ ان کے اوپر جانوں کا بوجھ نہیں ہے کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تم نے ایک شخص کو نہاق قتل کیا تو گویا تم نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا میں نے اس سے کہا کہ الحمدللہ میرے اوپر ایسا بوجھ نہیں ہے اس نے کہا کہ تم اپنے پروسیوں کو دیکھو تہتر ہزار بے گناہ کشمیوریوں کی قتل کا بوجھ ہے اب یہ تعداد پچتر ہزار سے بھی زائد ہو چکی ہے ان کی گردن پر ہے کہ وہ کیسے لوٹائیں گے کتنی بھی کوشش کر لیں جدھر بھی مرضی بھاگ لیں وہ تہتر ہزار آدمی جن کے وہ مقروض ہیں وہ کیسے آدمی لوٹائیں گے تمہارا تو روپوں کا قرض ہے کسی نہ کسی صورت لوٹائے جا سکے گا پھر ان کو دیکھو انہوں نے ایک لاکھ پندرہ ہزار سکھوں کو بلو اسٹار کے پروسیس میں قتل کیا وہ ان کی ماں کو اور بہنوں کو اور ان کے بیٹوں کو اور بھائی کو کیسے لوٹا سکیں گے ان سے اگر وہ مانگنے والا نہیں خدا تعالی آ گیا کہ میرے انسان واپس کرو تو کہاں سے دیں گے وہ کہنے لگا تمہیں پتا ہے میں تو جانتا نہیں کہ یہاں سمندر کے بیچ کوئی گاؤں ہیں کہنے لگا وہاں پر دو جگہوں پر بم پھینک کر لاکھوں انسانوں کو ہلاک کر دیا میں نے کہا کہ بابا جان ان شہروں کو ہیروشیما اور نگساکی کہتے ہیں اب وہ کس طرح لاکھوں بندے لوٹائیں گے وہ بابا ٹپوسی مار کے چلتا تھا اس نے مجھ سے کہا میں نے سنا ہے کہ جب امریکہ آباد ہوا تو وہاں پر ایک قوم آباد تھی جسے ریڈ انڈین کہتے تھے وہ قوم اب ساری کی ساری ختم ہو گئی ہے اور اب اگر کوئی کھاتے والا اپنے ریجسٹر لے کر آ گیا اور اس نے موجودہ قوم جو بڑی طاقتور اور سیانی اور ماہر قوم ہے اس نے کہا کہ مجھے وہ آدمی واپس کرو تم نے انہیں ناحق مارا ہے اور کیوں مارا ہے جواب دو اور بندے واپس کرو تو وہ کیا کریں گے مجھے کہنے لگا کہ تم کونے میں لگ کے پریشان بیٹھے ہو حالانکہ تمہیں خوش ہونا چاہیے اور تمہاری قوم کے لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ چلو تم قتل کر دئیے گئے لیکن قاتلوں میں سے نہیں ہوں انہوں نے کہا کہ میں تو خوشی سے ناشتا ہوں کہ الحمدللہ مسلمان امہ پر یہ بوجھ نہیں ہے مسلمان بے وقوف اور مقتول ہے قاتل نہیں ہے یہ پتھر لے کر مدے مقابل کو مارتے ہیں اور پتھروں سے ان کے اسرائیل کے ٹینکوں کو نشانہ بناتے ہیں اور ان کے نیچے کشلے جاتے ہیں جان سے جاتے ہیں لیکن ان ظالموں میں سے نہیں ہیں جو انسانوں کا ناہخ خون کرتے ہیں اور پوری کائنات اور معاشرے کو قتل کر دیتے ہیں اس کی بات سن کر میں خوشی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس روز سے اب تک میں کافی خوش ہوں کہ الحمدللہ میری ذات کے اوپر اور میری قوم پر خون یا آدمی لوٹانے کا بوجھ نہیں ہے اور انشاءاللہ وہ وقت بھی بہت قریب ہے کہ ہم دھیر سارا کرز لوٹا سکیں گے اور شکر ہے ہمیں زندہ جیتے جاگتے انسان واپس نہیں کرنے انسانوں کو لوٹانے کا کرزدار ایسے بھی ہیں جو لمبی اڑانے بھر بھر کے اسکوٹلینڈ پر جو نہ پیسے والا ہے اور نہ ہی ان کا کوئی قصور تھا ان پر بمباری کرتے رہے ان سے تو ہمارا قرض اچھا ہے میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین